ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے مومن صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹاک وہاں آپ کیسے ہیں جی میں بلکل ٹھیک ٹاک تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج ہم بہت سمی پہ بات کر رہے ہیں جو انڈیا میں ایک بندے کو پکڑا گیا ہے بی جے پی کے ہے نا وہ ام اے نے کون ہے ام اے نے ہے ام اے نے ہے ام اے نم ہے تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسے یہ مادر چوتھ کا ویڈیو دیکھا تو میں سوچا ٹھیک ہے ہمارے بھگوان رام چندرشی کے اوپر اور سیتا مہیا کے اوپر اس نے تنی بڑی گالی دی تنی بڑی بات کر دی تو میں سوچا کہ یہ مادر چوتھ جس کو پوچھتا ہے یہ مادر چوتھ کے جو آقا ہے اور یہ گول ٹوپی والوں کے جو آقا ہے کیوں نہ میں ان کے بارے میں سرچ کروں تو جیسا میں نے میرا فون نکالا اور مارا ان کے آقا کے بارے میں ہے تو حیران کرنے والا جبردس ویڈیو ملا میرے کو حیران کرنے والا اور بر کے بارے محولہ چینل کا نام تو جیسا ہی میں نے اس ویڈیو کو کلک کیا بڑا 53 ایک بڑھے کے بارے میں اس ویڈیو میں پر آئی تھی آج لکھا ہوا ہے 53 بڑھے میں ایک بڑھے کے بارے میں کچھ دکھ رہا ہے اس میں چلے جارہ دیکھیں بلکہ جب ویڈیو دیکھنا میں نے پرارم کیا تو بڑھے گی تو تھی مطاف سست مطاف ساتھ سال آٹھ سال نو سال یعنی تین سال اس بوڑے نے اس لڑکی کو بڑا ہونے دیا جیسا ہی وہ لڑکی نو سال کی ہوئی سال کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ Zachy مجھے مجھے اس چیز پر ہی آرہی ہے سنے تو اس اتنوں کے گلے کٹ کے بھی سو در کے چپ کرا دیں گے کہ کوئی بولیک ہے نہیں پھر بھی لوگ بول رہے ہیں ان کا تو جو ٹرانا تھا کوئی ڈرائی نہیں اب اور کتنے کا گلیا کاٹیں گے اب سارے ہندو کا تو کاٹ نہیں سکیں گے لوگوں کو کوئی اور بھی ہمت آئے گی اس سے کون اصد دنگیاں ختم ہو جائیں گے آپ اس بارے لگ رہے گا موسیقی موسیقی اللہ Pete اللہ 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 میں نے کانگریس کا نیتا ہے بلوکر ہے بلوکر ہے یہاں پہ تو والدیم ہی نہیں ہے یہاں لگ رہا ہے ایسا کہ پولیس والوں نے بات کی ہے کچھ آ کر ان کو بولا ہے میرا تو یہی میڈم خیال ہے جیسے جیسے ہندوتو بڑے گا انڈیا میں ویسے ویسے یہ دیا ہوا تو کلچر اسلام کا ہی ہے لیکن اب گلے پڑا ہوا ہے مومنوں کے تو ایسے ہی ہوگا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جیسے ایج سیونٹی ون سے لے کر بٹو صاحب پاکستان میں تھے اس کے بعد جب رجیم چینج ہوئی ہے زیالہ کا دور آیا ہے اس وقت سے پہلے جہادی کتابیں پورا لٹریچر پورے ویسٹ نے ساتھ دیا تھا اس کا اس لیے آیا تھا ویسٹ کو ایسے لوگ چاہیے تھے پرموٹ کرنا تھا مذہب کو سیکلرزم کے خلاف تاکہ یہ جو نظام کھڑا ہویا اس وقت کیپٹلسٹک نظام جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کے گینسٹ ویسٹی لے کر آئی تھی ان ملکوں میں ورنہ یہ رائی تو کبھی نہیں تھا افغانستان کی یونیورسٹیاں سیونٹی ون میں دیکھیں تصویریں دیکھیں آپ رہ جائیں گے جیسے فرانس اٹری میں لوگ رہ رہے تھے کراچی ایران افغانستان کی یونیورسٹیاں ویسے چل رہی تھی یہ تو ویسٹ نے یہاں لاکر یہ گاند گھولا ہے اور یہ تو پاکستان کے جو خیرخواں ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان کو تو جو مردی آپ یہ تو کتے ایسے ہیں ان کو جو مردی ہٹی ڈالو وہ ٹھیک ہے اس کے بعد اب تک جو چل رہا ہے اس وقت تک یہ دیکھو نا یہ جو سنیے سر یہ جو آپ بول رہو نا کہ یہ ویسٹ والے کر دیئے ہیں ایسا نہیں ہے میں بہت ساری پاکستان کا نیوز دیکھتا ہوں بہت سارا ایسا دیکھتا ہوں اس میں اگر ان سے پوچھا جاتا ہے نا تو پہلے اپنے خدا کا نام لیتے ہیں پھر کسی دیس یعنی اپنے وطن کا نام لیتے ہیں وہ ہر بات پہ مطلب کی اللہ 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 کسی بات پہ ہو اللہ اللہ اور پہلی بات تو میں انڈیا سے ہوں ساہدہ پاکستان سے ہیں پاکستان سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہندو ہمارا دسمت ارے بھائی ہندو تمہارا دسمت کیوں رہے گا کیا کرے گا ہندو اچھا ہمارا مسلمان ہمارا بھائی ہے ہمارا مسلمان ہمارا بھائی ہے اگر وہ مسلمان بھائی تھا تو پھر اس کا مطلب جو ہے بانگلہ دیسیوں کے ساتھ جو کیا گیا وہ مسلمان نہیں تھے وہ لوگ یہ مسلمان تھے ان کے ساتھ غلط کیا گیا وہاں کوئی ہندو نہیں کرنے گیا تھا تیریہ میں کوئی ہندو کرنے گیا تھا نہیں اگر یہ بار بار کوئی چیز بولتا ہے بیسٹ والے ایسا کرتے ہیں بیسٹ والے کرتے ہیں تو بھائی تم اپنے دیش کے لیے تم کیا کر رہے ہیں بیسٹ والے کے اوپر کیا آنک کان بند سب بند کر کے بیٹھتے ہو گھر میں ہیں یا آپ کے جو بھی سائنس دان ہیں وہ سب بیٹھ کے آنک کان بند کر کے بیٹھتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں گوبر کھاتے ہیں کیا لوگ کم سے کم اتنا تو دماغ رکھے سماج میں دنیا میں پوری یہ لوگ دیکھتے ہیں میرا سوال ہے کہ ایران میں ایران میں جب آپ لوگ آئے تھے پرزرینز کی اوپر اور پھر وہاں سے جو زوریسٹرینز وغیرہ سے وہ سارے بھاگے تھے انڈیا کی طرف بھاگے تھے تو اس وقت تو ویسٹ تھا بھی نہیں تو ان لوگوں کی دماغ میں اس وقت نہیں تھا اس وقت ویسٹ نہیں لاکر خمینی کو وہاں بندہ ہوا ہے ویسٹ کیسے نہیں تھا تھا آپ طریق پڑھے نا ہاں ویسٹ نے انیس سو اکتر سے لے کر نا آپ نے تریخ بنی نائنٹی سیونٹی بان سے لے کر سیونٹی ایٹی تک آپ نے تریخ بنی ہے جب تک ایٹی ایٹ تک رکھیا سارے پارسی وہاں سے ورنہ اس سے پہلے پارسی میں ہی رہتے تھے سارے ساری دنیا ویسے ہی تھی امن تھا سارے پاکستان انڈیا یہ سارے علاقے میں امن تھا لبرلزم تھی یہ جنونی طبقہ جہادی طبقہ پیدا کیا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ رشیہ کو اس کے گھر میں توڑ کر بٹھایا جائے دس سال جانگ لگی ہے وہ انڈیا میں ایمرجنسی کیوں لگانی پڑی تھی پچھے انڈیا والوں سے ماف مافی چاہتے ہیں آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں انیسو اکتر سا پیچھے جب ہمارا سیمینٹی فور کی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں ہاں سیمینٹی فور سے اور پیچھے چلیں آزادی سے پہلے 1947 کے بھی پہلے انڈیا مسلم لیگ بنی کانگریس سے الگ ہو کے ان کا اس کو بنایا ایکچولی بٹیشنس نے ہی تھا کہ ہندو کی خلاف پڑے کرنے کے لیے مسلم لیگ کو کھڑا کرو اور پھر اس کے بعد سے جو ہندو اور مسلم کے بیچ میں درار پڑی کیونکہ 1857 کا جو ریبولٹ تھا وہ سب ایک ساتھ لڑا گیا ہے اس کے بعد ان کو سمجھ میں آئے کہ اگر ہم انڈیا میں اس راج کرنا ہے تو ہمیں ہندو مسلم کو لڑانا پڑے گا اور پھر انہوں نے یہ چیز شروع کی تو یہ 1971 چوہتر کے بعد نہیں ہے آپ جو کریں اس کی جڑے 1900 کی سٹارٹنگ میں ہی ہے جب انڈیا مسلم لیگ کی ستھاپنا انہیں کروائی وہ تو دیکھے نا وہ تو کامیاب قومیں میری بات سنے وہ ایک کامیاب قومیں تھی ان کے پاس پیسہ بھی اپنا تھا مال بھی لوٹنا بھی انہوں نے اپنا تھا ساری ریلوے رائل پاکستان ایڈیا میں وہ مسلمانوں نے نہیں بچھا دی تھی کسی نے نہیں بچھا دی تھی بلکہ یہ کلچر پوری دنیا میں بھی یہ ویسٹرن کنٹریز لائی تھی اور کوئی نہیں لائیا تھا وہ ان کا اپڑا ایک نیرٹیو تھا وہ تو چلے گیا ہے پاکستان سیپریڈ ہو گیا انڈیا سیپریڈ ہو گیا بات ختم ہو گئی اب کیا نئی ضرورت پڑی تھی مذہب کو پرموٹ کرنے کی بتائیں آپ کو لگ رہا ہے 98% مسلمان رہ رہے ہیں میری بات تو سنے نا 98% لوگ مسلمان رہ رہے ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے جو پاکستان اب بچا 71 کے بعد بنگلہ دیش بننے کے بعد 98% آبادی مسلمانوں کی ہے اس میں لاکر بریٹش کراؤن کے لوگ آ رہے ہیں امریکہ کے لوگ آ رہے ہیں جہاد کو پرموٹ کر رہے ہیں اس کی آج بھی فٹیج موجود ہے جرگوں سے خطاب کر رہے ہیں یہ لوگ ایسے نہیں جہاں جھوٹی ہوگی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں صحیح ہو سکتا ہے آپ کی پولٹیکل سیچویشن کیسی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں لیاں رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں نہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پرموڑ کہاں سے ہو جاتا ہے جب آپ کی کتابوں میں جو دھارمی کتاب ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے آپ کی جو تیسٹ بوک ہے جو اسکولوں میں پڑھا جاتا ہے اس میں یہ منشن کیا جاتا ہے یہ نئی ہندو جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے ہمارے یہاں پہ جب دیس اجاد ہو گیا سن سیتالیس میں سنینے جب ہمارا دیس اجاد ہو گیا سن سیتالیس میں جب الگ ہو گیا ہمارے یہاں یہ نہیں پڑھا جاتا ہے کہ مسلم ہمارا دشمن ہمارے یہاں یہ پڑھا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے مغل انویڈر آئے تھے مغل انویڈر میس کون جو ترکیز تھے جو اور جہاں سے جو آئے تھے نا وہ لوگ ہمارے اوپر آ کر کے آکمڑ کر کے ہمارے دیس کو تحس نیس کیا اور اس کے بعد آپ لوگ خود ہستے ہیں سوچئے جرہ آپ کہاں جو مسائلوں کے نام رکھے جاتے ہیں کس کا رکھا جاتا ہے آپ لوگ کوئی مغل کے خاندان سے نہیں ہیں آپ یہ آپ ایکسپٹ کریں یا نہ کریں ہماری ایک نسل ہے جس نسل سے ربابستہ ہے وہ ایک انڈین نسل ہے ہماری ہم کب سے ترک یہ سر اس کے لیے جو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کے یہاں کتابوں میں یہ چیزیں نہیں پڑھائے جاتی ہیں اگر چیزیں نہیں پڑھائے جائیں گی تو وہ بچے آگے چل کے مولوی کے ہاتھ میں جاتے ہیں تو مولوی اپنے ہی ساتھ پین مارتا ہے تو پھر وہ ہی ہوتے ہیں جیہاں دی بچے نکلتے ہیں یہ ایک ریالٹی ہے آپ اس کو مانو یا نہ مانو میں مانتا ہوں میری بات سولے انیس سو اکاسی کے اٹھاسی کے بعد جب زیالہ کا تیارہ کریش ہوا ہے نا یہاں لبرل حکومت آئیے بینظور بھٹو کی اس کے بعد اس چیز کو دوسری طرح اینگل پہ لے جایا گیا ہے کہ جہاد ہمارے لیے نہیں بنا کیونکہ اس سوسائٹی میں کلاشن کو کلچر بڑھ گیا تھا یہاں مولویوں کا تحال یہ تھا آپ پارلی مینٹیریہ نے آپ کو گولی مار سکتے تھے اس کو اسی طرح بروپری سٹک پیا گیا معاف کیجئے میں آپ کے انٹرپٹ کروں گا آپ کہہ رہے کہ بھٹو جی کے آنے کے بعد لبرلزم آیا کلاشا آپ کے جبکہ دنجیر بھٹو کے آنے کے بعد دنجیر بھٹو کے آنے کے بعد کشمیر میں انڈین کشمیر میں سمسیاں شروع ہوئی جو اتنا بڑا جنوسائیڈ ہوا ہے کشمیری پندیتوں کا نائنٹی میں وہ بھنجیر بھٹو کے آنے کے بعد ہی ہوا ہے بھنجیر بھٹو کا کلا سپورٹ ہے بات سنے بات سنے نظریہ کو آپ کے ملک میں پچونا کوئی مشکل کام نہیں ہے نظریہ کو کتاب بھی شکل میں اردو وہاں پڑھی جاتی ہے اردو یہاں پڑھائی جاتی ہے نظریہ وہاں پرموٹ کیا گیا تو آئی تک وہاں کون سامن ہو گیا میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کے رہے نا کہ جہاد کو کمزور کیا گیا جلتی پہ تیل آپ کی فوج نے بھی ڈالا ہوا ہے اپنی روٹیے پکی کرنے کے لیے یہ بھی آپ ملک جلتی پہ تیل آپ کی فوج نے بھی ڈالا ہوا ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں ایک ہوتا ہے ایکشن دوسرا ہوتا ہے سپیشل پریبلیج لینے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں جو بھی گورنی آثورٹیز ہوتی ہیں ان کا جو بھی ایکٹ ہوتا ہے وہ ری ایکٹیو ہوتا ہے خاص طور سے اس طرح کے معاملوں میں چاہے آپ اندولن کہیں جہاد کہیں یا کوئی ریولیشن کہیں اس میں سٹیٹ کا جو بھی لوگ ہوتا ہے وہ ری ایکٹیو ہوتا ہے ایکٹیو وہ لوگ ہوتے جسے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ وہاں کی پولیس پہ یا وہاں کی ملٹری پہ انڈیا ملٹری پہ یا کسی بھی الیجام لگائیں گی یا سٹیٹ پہ تو وہ ری ایکٹیو ہوگا ایکٹیو کون ہے جنہوں نے اس کی شروعات کی یہ بجے ہے ایکشلی ہوتا ہے یہ نیرےٹیو یہ بنا دیا جاتا ہے کہ ہندووں نے ایسا کیا مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا نپور سرما کا کیس ہے اس کو پھائی لیٹ کے جبکہ وہ ری ایکٹیو تھی نپور سرما کا ایکٹیو سٹیٹمنٹ نہیں تھا وہ ری ایکٹیو تھا تو تسلیم رحمانی نے جو بولا اس کے اگینسٹ بلکل بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں مگر میں آپ کو یہ بتا دوں یہاں پاکستان میں ہم نے یہ بگت لیا ہے یہ جو نیرےٹیو ہے نا جہادی نیرےٹیو ہم نے بگت لیا ہے ہم نے چوتے بھی کھا لیے ہیں اور گھر گھر کلاشن کو پچا کر باہر نکالی ہے اب ہمارے اندر جو ایسے سو کار جہاتی فتوے یہ وہ دینے والے لوگ ہیں نا یہ بلاسمی چھوٹی چھوٹی پنکھیاں ہی لگائی جاتی ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کیونکہ یہاں کا عام آدمی ایک دفعہ جوتے کھا چکا ہے ان جہادیوں کے ہاتھوں ہمارے کسی بھی بندے کے اندر یہ سو داب نہیں بکتا بلکہ سٹیٹ بھی اس کے اگینسٹ ہے اس کی وجہ ہے انٹرنیشنلی اگر آپ کوئی بھی بات کریں گا پورے انٹرنیشنل فریمورک پہ اثر ڈالتی ہے ایک سکر ہے سرے آپ کی بات ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ شریلنکان بندہ جو تھا اس کے ساتھ کیا ہو بلاسمی کے نام پر آپ لوگ کے مو چپ کروا دی ہیں مو چپ کروا دی ہیں آپ لوگ اس کو اتنا لائٹلی مت لیں ابھی میں جو آپ کو دکھا رہی تھی یہ ہندو کے ساتھ گوا تھا ہاں یہ الگ بات ہے کہ سٹیٹ کچھ نہیں کر رہی تھی لائن آرڈر کو اور مضبوط ہونا پڑے گا ان جیسے ٹی ایل پی والوں کو پکرانے کیلئے ان کو دو تین لٹر پڑیں گے تو وہ ٹھیک ہوں گے مگر اب جو ہے ہر کسی پہ بلاسمی چڑھ رہی ہے مولوی صاحب کو پکٹی ہے ان کو اوپر بلاسمی لگا دی مسلمانوں پہ بھی بلاسمی لگ رہی ہے I think this is going to go to the height اور پھر ایسی جگہ پہ جائے گی جہاں پہ it will get countered and then maybe it will come down اس کا نتیجہ بھی یہ نکلے گا اب وہ ہندو تو وہاں کوئی بچا نہیں جس پہ بلاسمی لگے گی سائی تو بچے گا کوئی نہیں جس پہ بلاسمی لگے گی اب لگے گی کس پر ان معلومیوں پر کٹووں پر یہی debate کرتے ہیں نا آپ صحیح نہیں میں صحیح ہوں جی جی آپ اتنے فرنکلی بات کر رہے ہیں مجھے تھوڑا ڈاوٹ ہو جائے پانستان میں نظریہ سے صحیح کہہ رہے ہیں وہ اس میں کیونکہ جو بات یہ کیونکہ یہ بھی ہے مزب میں سے گل نمونے نکل آنا نا کوئی بڑی بات نہیں ہے سر مزب میں سے گندے نمونے لیے ایک بار پتہیے ایک منٹ دے نا پاکستانی لاؤں میں لکھا ہوا ہے بلاسمی کا پاکستانی لاؤں میں لکھا ہوا بلاسمی کا یہ ایک بار پوچھ دیے رکھتا چاہیے ایک منٹ یہ بتائیے کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے جو آئیسہ کے ایز والی وہ کیا بات صحیح ہے ہم بڑے ہونے کے بعد تب تب وہ اپنے اپنے گھر پہ رہتے تھے لڑکی اپنے گھر پہ لڑکا اپنے گھر میں یہ ہوتا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں لیکن سنیں تو آپ بورے حضور کا جب میں نے سننا ہے سنبھن میں ایک ہوتا ہے اٹھارہ سال کی عمر کا انتظار ہوتا ہے ہوتا ہے پریکٹس ہونا پریکٹس ہونا میں یہ برو اٹھارہ سال کی عمر ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا ہے یہ تو آج کی بات ہے نا بھائی یہ تو آج کی بات ہے اگر ہندو کلچر کو پیچھے سو سال پیچھے لے جائے وہ وہ باتیں ہوں گی آپ سوچ کہہ رہا ہے نا یہ تو گورا ہے جو ستی کی رسم تھی وہ ارے بولی تو یہ ستی کی رسم تھی یہ تو گوریا نے آنکہ ختم کیا ہے ایک سکین ایک سکین میرا سوال سن لو پھر آپ لوگ بات کرنا سوال سن لو ایک سکین انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھے سال کا یہ زمانی میں یہ تو ستی کی رسم ہندی کی ختم کیا سماج میں سے گوروں نے آکے دو دو گاؤں کے گاؤں کے بندوں بندے قتل کیا پھر جان چھوٹی میری آغاز آ رہی ہے ایک سیکنڈ سنیں وہ ابھی جاتے ہیں ستی پہ بھی ہم جاتے ہیں آپ نے کہا کہ یہ اس زمانے میں ہوگا تھا ٹھیک ہے نا میں بھی مان لیتی ہوں چلو اس زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی تو مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میں یا جو بندہ ہے جس نے آج یہ سٹوری اس نے نام بھی نہیں لیے یا نپر شرما نے یہ بات بول دی تو وہ بلاسن ہی کیسے بن جاتی ہے ایکشلی یہاں تک کسی کو ہونا چاہیے جو جو بینوں کی طرف سے جواب دی لگتا ہے انہوں نے کہا کہ ستیہ کا بارے میں دراصل میں ایک تھی بتا ہوں ستی کے ماملے سی بھر سی بھر سی بھر جہا ساتھ ملے ہیں تین سو کروڑوں کی تادار میں اور تین سو میں بھی پتا چلا ہے کہ اس میں جاتے سو سائٹ کا ماملہ تھا دیکھو ہوتے ہوں گے میں نہیں کیا ہوتے ہوں گے ستیہے کیا چیز میں خود کو میوٹ کرنے لگا ہوں دیکھو ستی کے ماملے میں ایسا ہے کہ ٹھیک ہے ایک سمیہ تھا جب ستی ہوتی تھی لیکن اس کا سوسائٹی نے بھروت کیا تو جو سناتن دھرمی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ غلط چیز ہے اور اس کو رکنا چاہیے تو کچھ اسٹیٹ نے آنیا لگائی اور کچھ سماج نے اپنی طرف سے انٹیوکیٹ کیا اور اس کو بہت دروا دیا انڈیا نہیں دو دی اس کا نمائے پوروں کی کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے اصل میں کوئی نام تک نہیں ملتے جس عورت کو ستی ہوئی ہو ایک نام دونتے وہ مراتھا عورت کا لیکن اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود نے کیا تھا خود وہ وہ سوسائٹ کرنا چاہتی تھی ملکہ اپنا کو مار دینا چاہتی اب جو کوئی سوسائٹ کرے گا اس کے لیے اس کا انجام پورے انپی صبر کرو مومن جی آپ کو میری آواز آرہی ان کی آواز ہمیں نہیں آرہی میرا سوال ہو نہیں ہے میروں نے کہا کہ اس زمانے میں ہوتی تھی میرا سوال یہ ہے کہ جو چیز آپ کی کچھ لکھی ہوئی ہے جس پہ آپ کا ایمان ہے اگر ہم وہ بول دیتے ہیں تو وہ بلاسومی کیسے ہو جاتی ہے بلاسومی تو وہ ہوتی ہے کہ شان میں گستافی مگر وہی ریپیٹ کرنا شان میں گستافی کیسے ہے یہ سوال ہے میرا مومن جی اگر اس کا جواب دے دیا اس کے لیے تو میں ایک بار بتا ہوں جھوٹ بھی بول سکتا ہے جیسے مشال خان والے مامرے ہوئے جھوٹ ہی بولا گیا ساتیم جی آئیں جی ساتیم جی کیا کہہ جائیں گے آپ یہ لگتا ہے میوٹ ہے مالی جی میں آپ کو نے ایک نا قصہ بناتا آپ کو نا تھوڑی ہاتھی آ جائے گی ایک گیم جانتے ہو گئے تو کافی پہلے چلتی جی میٹر سلک ساید کوئی جانتا ہو گئے میٹر سلک گیم جاتی دی اس کے میں ایک بار کہانی جانتا ہے اس کی کہانی کیا ہے اس میں یوٹیوب میں کی ہندی میں کوئی بتا دیں اس میں اردو میں بتایا ہے اس میں جانتا ہوں کیا بتایا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نا کچھ جو عربی پہنے اس کو ان کو بلان بنایا ان کو ہیرو مار رہا ہے تو یہ کوئی ہو نہیں یہ مسلمان ہے اس کے لئے جو جیسے فرانس کا بائکوٹ کرے اس کا بائکوٹ کرے میں سمجھ گیا پاکستانی ہے اور اس میں بھی اسلام ڈول لیا میں یہ سمجھ نہیں ہے کیا تھا یہ جو مجھے بتائیے آپ بتائیے جو بیجے پیگ کی بندے نے کیا نام ان کا راج سنگھ نام ہے کیا نام ہے تی راجہ سنگھ تی راجہ سنگھ نام ہے اصل میں اصل میں میں آپ کو وہ نام ویڈو بھیجوں گا مگر وہ یوٹیوب میں ہیٹ آسکتا کوئی اور طریقہ تو میں آپ کو ڈی ام کر دوں گا اگر کھلا ہو تو جو انہ نے ویڈو بنائی ہے اصل میں اس نے مونوبر مونوبر فارو کی کہ اس نے کوئی کمیڈین ہے وہ کیا ہے کون یہ ہے نہیں وہ مونوبر فارو کی جس نے کہہ گاتا ہے بھوان رام کے اوپر اور ماتہ سیتا کے اوپر کومیڈی کیا تھا تھوڑا مطلب مجھے ملوبر فارو کی ایک سٹینڈ اپ کومیڈین ہے اور جو یہ لوگ شو کرتے ہیں وہ بہت ہی پرائیویٹ ہوتا ہے لیکن بعد میں جو ارگنائزر ہوتے ہیں وہ اس کے کچھ کلیپ آؤٹ کر دیتے ہیں پبلیسٹی کے لیے تو مونوبر کا ایک کلیپ جا رہی ہوا تھا اس میں اس نے رام اور سیتا جی کے اوپر کچھ عبادر ٹپڑیاں کی تھی یہ مورال کمنٹ کیا تھا تب سے اس کا نام چل رہا ہے اسی کو لے کے ٹی راجہ سنگھ نے ایک کومیڈی ٹائپ کا اسی ٹیون میں ریپلائی کیا تھا اور اس کا ویڈیو نے خود بنایا ہے اپنا اس کے اوپر بیواد ہو گیا ہے وہ یہ تو بے بجے دیکھئے آپ جو آپ جو کشن کر رہی ہیں کہ بلاس فیمی کیسے ہوئی ایکشوالی بلاس فیمی کا ڈیفنیشن نہیں ہونے کے کاران ہر چیز کو بلاس فیمی ایک پولٹیکل مددہ انڈیا میں بنایا جا رہا ہے آپ کی سمجھتی دور چکتہ کے بات سے یہاں کی پولٹیکل کنڈیشن میں بہت ڈیفنیشن آگیا ہے اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ اب اس سے نہیں ہے رنگیل پہ بھی مارا گیا تو آپ کو جیادہ ہسٹری پتا تھوڑا رکی مجھے اپنا اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ کرنے دیجے پھر آپ پوری اسٹری سنائے گا تو میلی جی میرا کہنا یہ کہ دو چکتہ کے بات جو ورنیٹی ڈگری ٹرن آیا ہے انڈین پولٹیکس میں انڈیا کی سو سو سال پرانی گریٹیسٹ پارٹی کانگریرس نیون تم ہو گئی زیرو سارے اسٹیٹ اس کے ہاں سے چلے گئے یہ لوگ چھٹ پٹا رہے ہیں ادھر جو لوکل پارٹیز ہیں وہ بھی دیدرے گایا ہوتی جا رہی ہیں بی جی پی سارے اسٹیٹس پر تفجہ کر رہی ہے سارا کمپلیٹ اپوزیشن انٹوٹیلیٹی یہ سوچ رہے کہ ہماری تو اہمیتی ختم ہو جائے گی ہم تو ختم ہو جائیں گی انٹرنیشنل پنڈنگ بھی ملتی ہے انٹرنیشنل میڈیا پلیٹفارم بھی ملتے ہیں یہ پورا سم آب بولے ان پی صاحب بھی لیکن لیکن میں لیکن جب سے یہ نارے لگے نا سرطن سے زورہ یہ وہ اس کو دکھا دکھا کہ بجی پی ایک طرح سنجو کو ایک جوٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم کو ووٹ نہیں کیا تو یہ یہ جہاد ہی آپ پہ چڑ جائیں گے اور یہ دکھتا بھی ہے کہ میں نے بہت سے دیکھے کہ جو اب اب لوگ جانے لگے تو دیکھا جا تو بجی پی کے فیور پہ جائے گا اگر یہ کر بھی نہیں ہے نا کونگرس ایک سوال یہ کہ آپ پیارے انڈیا میں بلاس فیمی کانون آیا یہ کون سا مجھے بتائیں دوسرا آپ نے ایک نٹ دوسرا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ سب سے بجی پی کو فائدہ ہوگا میں آپ کو اچھی بتا دوں اسٹیٹ جو کی ان کے طلاح کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے تو یہ اینٹی بجی پی جائے گا نہ کہ پرو بجی پی اب آپ مجھے اسٹیٹ جو ہے سنیں تو اسٹیٹ جو بجی پی کرنی ہے وہ یہی وہ فائدہ کرے گا کہ وہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ جو یہ جو سٹیٹ ہے یہ بھید پاہ کر رہے ہیں ہندو کے ساتھ یہ یہ بجی پی بتانے میں کام ہے کہ جو سرطان سے چودہ کے نارے تھے انہوں نے نہیں لگا ان کو گرفتار نہیں کی اصل میں کانون ہے اگر آپ کسی کو ماننے کی دھمکی تو ہوگا تو سات سال کی چاہتا ہے یو پی میں ایسی لگانی کی نا کوشش کی تھی سرطان سے چودہ کے نارے یہ جو دلوس نے کلا تھا مہرم کے تب یہ گرفتار ہو گئے تھے لیکن یہاں پہ گرفتار نہیں ہے پتہ تلا کی پھلی سٹیسن میں بھی جاگی ہے جان سے ماننے کی دھمکی دنے والا کلوم دین سے ساتھ ہے یہ بلاسفیمی کانون کیسے ہو گیا ہے ہلو اپنے یہاں اپنے سنو ارے بھائی سنو اپنے یہاں انڈیا میں بلاسفیمی کا لاؤ نہیں ہے ایک نارمل ایسا اتنا نہیں سنو پہلے بات تو سنو کئی نہیں ہے اسٹیٹ میں بھی نہیں ہے اور سینٹرل گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے تین سو دو کانون میں لگتا ہے تین سو دو سنو بھائی ارے تین سو دو کانون کا کام پڑھنا سیکھئے پہلے آپ تین سو دو ایک نارمل کانون ہے جو کسی کو بھی لگتا ہے بلاسفیمی کا مطلب تو سمجھ یہ پہلے آپ نہیں وہ بلاسفیمی کسی کے ایشور کی نندہ کرنا وہ ایک الڑک کانون ہوتے ہیں اور کسی کو جان سے مارنا اس کے جان سے ماننے کی دھمکی دینا بلاسفیمی جان سے نہیں مارا جاتا میں میں بھرو بہت سے دیس میں سب سجائی ہوتے ہیں جیسے دوبائی بھگر میں جان سے نہیں مارا 15 سال کی انڈیا میں تین سال کی سجائے انڈیا میں تین سال کی سجائے سنو تین سال کی سجائے لیکن اس کو پروف کرنا بہت ٹیڑی کیر ہے بلاسفیمی کا جو ہے وہ پاکستان میں ہے جہاں پر جو ہے کہ کوئی کچھ بھی بول دے تو اگر پڑوسی بول دیا نہیں ہمارے دھرم کے بارے میں بولا خاص کر کے مہمیزگیت کے بارے میں تو وہ جو ہے اب اس کو تو بھائی سمجھے اس کی لائف پوری رکھ چاہتی ہے جیل میں آپ کو پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ 20-20 سال بعد چھوڑ گئے کہ ان کو جو بلاسفیمی کیا تھا وہ غلط نکلا کوٹ دورہ چھوڑا گیا ایک بار تو ایسا ہوا کی کنا کوٹ دورہ ایک بچے کو بندہ تھا کونسا پتہ نہیں اس کو چھوڑا گیا تو پولیس والے نے اس کو گولی مار دی کیونکہ وہ جھوٹا آروپ جھوٹا پائے گیا جو ٹی وی پہ بیٹھ بیٹھ کے اور اور وہ شیوی جی کو پتہ نہیں روڈ پہ گڑے پتھڑ کو شیولنگ شیولنگ کرتے چلا رہے تھے یہاں تو بلاسفیمی کا قرم ہے ہی نہیں ورنہ سب سے پہلے ایم ایف اوزین جاتا جس نے ننگی دیوی دیوتوں کی تصویر بنائی تھی پھر اس کے بعد وہ کمپنی جاتی جس نے چپلوں پہ بھگوان اتارتے ہیں کتنے انہوں کے آدھے چلے جاتے ہیں ہم آپ سارے سن رہے ہیں یہ تو نیشنل ٹی ویوں پہ ہونے اور یہ جیسے ہم آپ سارے لگے ہوئے ہیں تو اس سے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ہیں چند افراد ہیں تو باتوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں باقی تو پوری پاکستان ہو یا انڈیا ہو وہ وہی مستملنگ پرانہ ہی دور چل رہا ہے وہاں کوئی پاکستان میں ساتمی صدی کے مطابق چل رہا ہے انڈیا میں کوئی دس سزار سال پرانہ چل رہا ہے ذینی سوچ تو وہی ہے چاہے چاند پہ چلے گیا ہے انسان کیا کہتے ہیں آپ اس کے انڈیا میں دیکھا جائے نا انڈیا میں ہر لوگ دیکھا جائے تو ہر کوئی ناستکتہ کی طرف ایسی بڑھ رہا تھا لیکن یہ انگلی کی جاتر ان وہ کہہ کہتے ہیں اسلام اسلام بادی انہیں سب سے پہلے کہ اگر ہم اگر ناستکتہ کی طرف بڑھ گے تو وہ ہماری لیکن اس میں سے ایک دھرم جو ہے کرکچن دھرم اتنا وائلیٹ نہیں ہوا لیکن لام دھرم جو ہے وہ اتنا زیادہ وائلیٹ کر رہا ہے کہ جس کا کوئی حساب ہے یہ کیوں اس کا بھی ریجن ہے کیونکہ وہ ہماری سنسکرٹی نہیں ہماری سنسکرٹی بود کی ہے ہماری سنسکرٹی یہ ہماری سنسکرٹی ہندو دھرم یہ ہماری سنسکرٹی ہے اور باقی جو دو ہیں وہ ہماری سنسکرٹی نہیں وہ ٹکر کھا رہے ہیں وہ ہم سے مطلب کی میچ نہیں ہوتا ہے ان کا حال یہ آئیڈنٹیٹی آئیڈنٹیٹی بس اور کچھ نہیں ہے انہوں نے پہچان نہیں بتا رہا ہے کوئی اپنا کو عربی بتا رہا ہے کوئی اپنا کو بریٹس بتا رہا ہے انڈیا میں بات تو یہ جتنے بھی آئے ہیں جتنے بھی کلٹ آئے ہیں بھارت میں باہر سے چاہے وہ چاہے وہ اسلام یہ دونوں کٹر وادی سوچ بھی جاردہ رکھیں وہ بات الگے گی کہ ٹکریسٹیانٹی اتتا زیادہ پھیلنے کا ہے جب ان کی سنکھیا ہی نہیں ہوگی بھائی صاحب تو کیا کریں گے ایسے کچھ معاملے آئے ہیں مومبائی میں جو انہوں نے بھی ڈھالکا مچایا ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے ایسے کچھ معاملے ہیں اب بات رہی ہے جو بات ایک چیز ہے کہ کرکشن دھرم میں مطلب مائنورٹی میں ہے لیکن وہ جو ہے اگر ان کے خدا ان کے بھگوان کے بارے میں بولو گے نا تو گلہ کاٹنے نہیں آ جاتے آگ آپ اگر western western country میں چلے جائیں گے آپ بولیں گے نا تو گلہ نہیں کاٹتے ہیں لیکن آپ اگر نام کی ہے مسلمان ورنہ بلاس میں تو ان میں بھی ہوتا ہے ایک منڑ بھائی نام کی ہے جب سے یہ christianity کی west میں پنگی بولی ہے نا 300 سال سے ان کو وہاں گدوں کی طرح treat کیا گیا تو یہاں کا بھی جو christian آدمی ہے نا اس کے اندر وہ چیز آگئی ہے لیکن اسلام واقعی دھرموں میں ایسا دھرم ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر فن ابھی باقی ہے باقی اس کا فرق اس کا اتنا فرق مسلمانوں پہ نہیں پڑ رہا جتنا آپ کے ہندو سماج پہ پڑ رہا ہے کہ ان کی سوچ ویسی ہوتی جا رہی ہے جو دہر دماغوں میں بار والے میرے جیسے لوگوں میں آتا ہے نا کہ ہم نے تو یہاں اس کو چالیس سال بھگتا ہے آپ نے تو ابھی نام سنے ہیں کہ جی وہ مودی صاحب تھوڑا سا پر موٹ کر رہے ہیں ہم ہندو ہیں یہ وہ ہم نے سے بھگتا ہے یہ گھر گھر میں آگے آگ لگائے گا یہ پہلے پہلے یہ ہوگا ہندتوہ مسلمانوں کے خلاف اس کے بعد آپ کے اندر جو دھرم جاتیاں ہیں جیسے جیانیزم ہے دوسرے کلٹ ہیں پھر یہ آپس میں دھماسان مچائے گا جیسے ایک دفعہ سری لنکا میں ہو چکا محمد بھائی آپ کا اسٹیٹمنٹ اس بجے سے ہے میں نے وہاں بہا کہا اسلام تھا بتائے سری لنکا میں اسلام تھا سری لنکا لوگوں کو مذہب کیا ہوئی نہ ہوئے وہ تو کوئی مذہب کے نام پہ انہوں کو مذہب بھی تو پر موڈ کیا گیا آپ اس کو اس کی بیس لائن وہاں پہ کرپشن کی وجہ سے وہ دیکھیں ایک سیکنہ سیکنہ دیکھیں وہ کرپشن کس چیز کے اوپر چل کر ایک 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 سمال سیکنہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اسٹیٹ کی گورمنٹ کیا کر رہی ہے اگر آپ کسی بھی ریلیجن کسی بھی ریلیجن نے کیا نا ایک اسے کو پرموٹ کیا دوسرا دوسرا بات تو سننے کا بات تو سننے میری میں وہی آپ کو بات کرنی ہوں جب گورمنٹ میں آپ کے ریلیجن کی جہاں کرسچین کو کرسچینٹی کو سٹیٹ سے الگ کیا ہے جو رولز لاؤز بنتے ہیں وہ اس میں کرسچینٹی کو نہیں گھسایا جاتا ہے جب تک یہ سیپریشن آف سٹیٹ اور ریلیجن رہتی ہے کنٹری میں وہ صحیح چلتا رہے گا جہاں آپ نے ریلیجن کو لے کر آئے سٹیٹ کے لاؤز میں اور ان چیزوں میں وہاں آپ کا ڈاؤن فار ہونا شروع ہو جائے گا پاکستان اب دنیا میں کوئی لازمی رہے گا یہ جو تیلنگانہ میں جو ہوا ہے ابھی پولیس کے سامنے لگبیک لگبیک کنارے لگائیں گے ہیں سر تنسو جوزہ پولیس کے سامنے لگائیں گے ہیں اور کوئی ایکشن ابھی تک اس بندے کے پاس ساتھ نہیں ہو جس میں نعرہ لگا ہے آپ کے ملک میں law and order ہونا چاہیے اب جو law and order کی طرح سے وہاں جا کر وہ اندو کو گرفتہ کیا انہوں نے مگر وہاں جا کے ان کو بھی لاتھی ہاں ماری ان لوگوں کو تیل پی والا میلی جی میں اس پر جواب دیتا ہوں میں بطلب بولتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ ہو چاہیے میلی جی میں آپ کو بتاتا ہوں دو باتیں یہاں پہ ہیں ایک تو جو آپ نے کہا کہ law state کیوں ایکشن نہیں لے رہا ہے ایکشنلی یہی جو ہے نا کہ ہمارے جو قانون ہیں وہ اتنی liberal ہیں جیسے N.P. صاحب نے ابھی blasphemy کا قانون بتایا میں نے ابھی اس کو دیکھا مجھے کسی نے بیجا تھا یہاں پہ کہ 295 IPC کا ایک قانون ہے اس میں injuring اور defiling place of worship with intent to insult the religion اگر آپ کسی مورتی یا دھرمستان کو injured کرتے ہیں یا اس کو اشد کرتے ہیں تو آپ اس دھرم کیلئے blasphemy کر رہے ہیں یہاں بولنا نہیں ہے مطلب جو statement دیے جا رہے ہیں وہ blasphemy کی category میں نہیں آتے ہیں تو یہ clear ہو جانا چاہیے کہ blasphemy انڈیا میں کیا define کی گئی ہے ایسی باقی جگہ نہیں ہے اسی طرح سے laws بھی ہیں جو بھائی سب کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا سب نعرے لگایا جارے ہیں ان کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا ہے ہمارے نیام اتنے liberal ہیں انڈیا میں کہ قانون اتنا چھوٹ دیتا ان کو بولنے کرنے کے اجادی کے نام پہ کہ police action نہیں لیتی ہے یہ دوسرا نہیں نہیں چھوٹ دیتا تو ابھی اس کو گرفتار نہیں کیا ہوتا اگر آپ کو بتا دوں اصل میں بات یہ کہ وہاں کو جو سرکار ہیں وہ appease کرتے ہیں مسلمانوں کو اسی وجہ سے انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا وہاں یو پی میں بھی ایسی نعرے لگایا تو کچھ نہیں میں نے کہا تھا چلوس میں توراں ان کو عرش کیا اور ابھی تک جیل میں جیل میں ان کو گھنٹے بجائے جارے ہیں ڈیجے پی سٹیٹس ہیں اور اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا الیکٹرولیک الیکشنز میں کیونکہ یو پی is an example جہاں پہ وہ دکھا پا رہے ہیں کہ یو پی جیسی سٹیٹ جس میں مسلم سب سے زیادہ ہیں انڈیا میں اس کو شانت کر دیا ہے بی جے پی کے ہونے سے جو دوسری سٹیٹس ہیں جیسے کہ راجستان ہے جہاں سرطن سے جدہ ایکشری میں ہوئے ہیں اور کچھ اور سٹیٹس ہیں اور جیسے اب یہ جو آج مددہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سب نون بی جے پی سٹیٹس ہیں جوسری بات دو لاکھ تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار لوگ جب وہ ایک دم سے نکال آتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اٹھا اٹھا کے سب کو جیل میں ڈال دو لیکن ون بائی ون ان کے لیڈرز کو جو ہے نا ٹیپ کیا جا رہا ہے اور ان کا ضروری نہیں ہے کہ اسی معاملے میں چارج لگائے جائے ان کے اور کیسز ڈھونڈ کر کے ان کو میں میرے بس ایکزامپلز ہیں جن میں کچھ لیڈرز انہوں نے یہ نعرے لگائے تھے ان کے اوپر ایڈی کے کیسز کھل چکے ہیں اور وہ جنون کیسز ہیں صرف یہ ہے کہ وہ رڈار پہ آ گئے ہیں اب تو گورنمنٹس have to be very careful with china threat on our borders we have to be careful from external threat as well as internal threat china pakistan on one side some of the islamic world on the other side and internally جو ہمارے problems ہیں وہ سب دیکھتے ہوئے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ پولیس روز آگے ڈڈے مہارے اور روز فائرنگ شروع کر دے so certain things have to be held and maintained diplomatically کیونکہ یہ problem جو ہے ہم نے کئی سو سالوں سے چھوڑی ہے اور جس بکاوز بی جے پی اب پیشلے آٹھ سال سے پاور میں آگئی ہے we can't expect miracles کہ دو سال چار سال پانچ سال دس سال میں جب کچھ ٹھیک ہو جائے جو اتنا سمی سے کھاراب ہو رہا تھا جیسے کہ پنجاب والا جو مومنٹ تھا ابھی جو کسان کسانوں نے ایجیٹیٹ کیا تھا تو بڑا آسان تھا جب وہ انڈیا گیٹ دلی میں گھوسائے تھے اور جھنڈے فیر آ رہے تھے حلال کے لئے بجا کر گئے تو بڑا آسان تھا پولیس کو آرڈر کرتے یا آرمی بلالیتے دیٹھ دوستوں کو مار دیتے لیکن that is not the way a government is run government is run like a parent تو اب جو کسانوں والا مومنٹ سوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے اسی طرح سے ہر مومنٹ کو کچھ ڈپلومیٹک لی اور کچھ ڈنڈے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے آپ بولیے اب جس نے بھی بولنا ہے جی میں تو سب سے پہلے یہ چیز بولنا چاہتا ہوں ایک چیز دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ لوگ اب حمد دکھا رہے ہیں بولنے کی اور یہ لوگ اب بول بھی رہے اور وہ کھول کے بول رہے ہیں کیونکہ لوگ پہلے تو یہ چیز بول کے رہے رہے تھے کہ سامنے والا کو برا لگے گا دنگ جو جائے گا لیکن اب یہ لوگ بول رہے ہیں اور اس سے مجھے یہ چیز لگتا ہے کہ لوگوں میں جو ڈر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے کوشش کی اسلامی گلہ کاٹ کے وہ ڈر نہیں بیٹھ رہا اور یہ سنو بات کو دنگ جو میں کہہ رہو نا ابھی دی راجہ جی نے بولے ان کے سمرتھن بھی بہت سکتے ہیں آگے جلگے اور وہ دی راجہ بہت ہی پاور فول آدمی اگر بجی پی میں نہیں بھی ہوگا تو بہت ہی پاور فول آدمی اس کو تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے لیکن دی راجہ کے بعد اور بھی بہت سکتے ہیں میں اس کا ادھارن بڑھتا ہوں ایک ہے مہاراست کا ایک نیتا ہے راج تھاکرے اس نے نوپور سانما کا سمرتھن کیا ہے جبکہ پتہ سمرتھن کرنے والے کو کبھی غلق کٹ رہے ہیں لیکن انہوں نے سمرتھن کر دی ہے کہ انہوں نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ تو اگر یہ یوپی میں ہوتے نا تو ان کی حمد نہیں ہوتی یہ نعرے لگانے کی پتہ ایوپی توڑ دے گی پولیس یہ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا دیکھیں آپ میں کسی کے فیور میں نہیں بات کرتا آپ کے گھر میں ایک ایسی آگ جل رہی ہے جس میں ہندو مجورٹی میں ہیں مسلمان منورٹی میں ہیں لیکن آپ کی سٹیٹ جس طرح پاکستان میں پرموٹ کرتی تھی جہادی کونٹینٹ کو نائنٹی ایٹی ایڈ تک اب آپ کی سٹیٹ وہ آگ آپ کے گھر میں لگا رہی ہے ارے یہ کیا بکواس کیا جا رہا ہے ارے سنید تو سنید ہمارے میں جو ہمارے میں جو ہو رہا ہے نا پرموٹ ہمارے میں ہندو تو تو ہو رہا ہے لیکن ہمارے ایک اور چی پرموٹ ہو رہا ہے پوری میں آرے بھائی کچھ بھائی کچھ بھی بول رہا ہے کونٹ موٹ دیکھ سیکنٹ چنین یہ بچکیس ہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ ایسا سنید مجھے دیکھ رہا ہے ارے مومن صاحب کو آواز ہی آرہی میری مجھے یہ جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ کر تو مجھے پاکستان یاد آرہا ہے کیونکہ پاکستان میں اس طرح سے مجھے بند کرواتے ہیں دکھا نہیں یہ ہاتھ رہا باتنا مجھے کہ انڈا اے رہا میں ہوتی ہے اس طرح سے پاکستان میں ہوتا تھا لیکن اے معنی ادام نار finishes نورمال این ان یہ ہے مگر پاکستان کس موجھا بہت بار ہوا ہے یہ بہت بار ہوا ہے یہ بہت بار ہوتا ہے وینے ملتے ہیں یہ بہت بہت بار ہسیں زندو اتر کے اپنے دا ہے پہ چلار پوری تفا کریں دو ہندو اتر کو ہندو اترٰ کے ساتھ ساتھ تو یہ پولی کہ دے دو شیخی بھی ہوگیا ہے میرے تھی ریلیس کی ویڈیوس دیکھیں جاہاں 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 موسیقی مالی سرکاری مالی سرکاری مولانا 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 مہلا 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 جاہاں مہلا محلہ آلین کو ایک نا آئی تھی کوئی اس کو تو گیاں ہی نہیں کوئی اور اس کو قرآن کو تو سرائی نہیں مجھے پنشن ہی دے رہے ہوں چلو آخر مجھے پاکستانی ہے این سے بولو کہ ہم ایکس مسلم کو زیادہ بڑا آوات ہے ہندو طوا سے زیادہ بھائی آپ دیکھیں ایکس مسلم کو بڑا آوات ہے تاب دیں گے آپ کے اندر جو پھول جڑیاں پھوٹ رہی ہیں ہمیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ار کے مائیrap دین میں آیت tactile tablet بون posts درنتミار crisis مائی روال بیرے یک کفرش روی برد simplify اکان معالی بندگی اب آپ آدم میری میری مانی میں ایک سکے انپ کو بولیں دے سکے آ Tang جانے چیز بول رہا ہے اگر آپ اور Commission رہا پاتھ کر ہندوتوا کرتے آپ کو ہندو کے ساتھ ڈیویٹ کرنی پڑے گی اور اگر مسلمان کو کریں گے تو مسلمان کے ساتھ لیکن ہندو کو کریں گے نا کریٹیس آئے تو فض جائیں گے تو اس لئے بہنوں کی اگر اسلام پر رہیں گے نا تب ہی آپ آئیں گے کیونکہ اگر ہندو تب کریں گے تو ان کے پاس کوئی اتنا نولیست ہوئے نہیں کہ وہ ہندو ایک ہندو سنت کے ساتھ ڈیویٹ کریں تو آتا ہے نا ہندو کو اب یہ ہو گیا یہ تو تم کہہ نہیں سکتے نا کہ ایک سٹیم پہ نہیں جا رہے وہ تو چکا رہے ہیں وہ آپ کو دکھ رہا ہے جائے وہ رہی کے ساتھ پر کیوں نہ آرہا ہو گا یا آپ کو reaction ہی کیوں نہ ہو وہ رہا ہے اور میں نے بھی یہ دکھا ہے مجھے پتا ہے جا تا ساتھ پر رہے ساتھ وہ نے کہا ہے کہ ان پی تم تو ساتھ پتا ہے تم ساتھ پر سماح ہوگا میں نے ترہا سے جب پھلا تھا تو میں نے راشن پانی ہی لے کے چڑھ دے دے لوگ میری بٹی کو بھی ساتھ آئی تو میں وہی کہہ رہی ہوں گا کہ کیونکہ یہاں ریاکشن ہی جی کرم جی بولیا ہے جو آپ نے پوائنٹ بولا ہے کہ ہندوز کیوں کیوں نہیں کرتے ہیں تو ہندوز کو تو کرتے ہیں گلی گلی میں کیا جاتا ہے ہر مووی میں کیا جاتا ہے ہر پینٹنگ میں کیا جاتا ہے تو کب منع کیا ہندو نے کہ آپ کرتے ہیں یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے ٹی بی پہ آنے کی ہر روز کرتے ہیں کی بات کر رہی ہوں کہ لارس ویر این پی یہاں پہ تھا مجھ پہ ویڈیوز بنایا تھے مجھ کو کرن تشار جب میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے مگر اس نے بڑا ویڈیو بنایا کیا کیا بولا کیونکہ میں نے دو تین پویسٹن کر دیئے تھے اور میں نے یہاں پہ سائنس جنری کو بلا لیا تھا اوہ 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 اتھنی یہ این پی کو بھی آگ لگی بھی وہ تو یہ سائنس جنری اور امید تیواری نا ان کا ایک اجندہ ہے اور ان کو میں سیریسلی آپ کو بول رہا ہوں they will never debate someone who really knows vedas ان کو تو یہ نہیں پتا کہ دویدی، ترویدی اور چترویدی کیوں بولا جاتا ہے دویدی جس کو دو ویدوگا گیاں ہو ترویدی سے تین ویدوگا گیاں ہو اور چترویدی سے چار ویدوگا گیاں ہو آپ غالب کے چینل پر جائیے ہمیں تیواری صرف گالیاں بک رہا ہوتا ہے ہندوز کو کچھ بھی نہیں اور کر رہا ہوتا اور غالب ایک منٹ بھائی صرف ایک منٹ یا کتنا بولو گیاں ایک منٹ میں ہاتھ کھڑا کر کے اجازت مانگیے دو منٹ بول لینے تو بولو میں میں سب اتنا بول رہا تھا کہ میں نے ہوت ویڈیو لگائی اس کو ذرا چلانا فائل کی وہ اس پر کوپی ریٹ نہیں آئے گا تو سائنس جانے کے پڑے ایک بار روگ جاؤ بھائی این بی بھائی اپنے چینل کھول لنا اب اتنا بولتے ہو کسی تھی بولنے دیتے اپنے چینل کھلا وہ اچھا چلے گا کھلا ہوا ہے اس کا چینل اور امید تیواری جب غالب کے چینل پہ بھی آتا ہے تو غالب کمال بھی صرف چڑھانے کے لیے میں تو گائی کھاتا ہوں مجھے تو گائی کھانے کا بڑا مزا آتا ہے ارے بھائی تم ٹٹی کھاؤ دنیا ہو کے بتا رہے ہو بڑا مزا آتا ہے کھاؤ نا کیا کوئی روکا تھوڑی ہے انڈیا میں بھی لوگ گائی کھاتے ہیں یہ جو ہے نا تھوڑا سے تھوڑا سے یہ مجھے ایکسٹریم پہ لگتا ہے کیونکہ دیکھیں میں بھی کھاتی تو ہوں وہ چڑھانے کے لیے کرتے ہیں آپ سمجھے بات کو آپ مان لو آپ کو ایک سائنٹیفک لیے ایک ایلرژی ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانے اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے